ہم آپ کو بتا دیں کہ ویباد جو ہے کہ اول نماز تک سیمت نہیں ہے نماز اور ہجاب کے بعد اب ہم مدرسوں کی بات کریں گے کی مدرسوں کے نام پر بھی زوردار ہنگامہ برپا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں پر غیر ضروری پرتبند لگانے کی کوشش کی جارہی ہے تو وہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں دیش ویرودھی گدویدھیا ہوتی ہیں اور اسی لیے وقت آگیا کہ مدرسوں پر پونڈتا پرتبند لگا دینا چاہیے سرکاری مدرسے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے اگر بند نہیں کرتے تو ان میں کم از کم بھگواتو جاری کری دینے چاہیے مسلم دھرم گروہ خود سرکاری مدرسوں کو بند کرنے کی وقالت کر رہے ہیں ایسے مدرسوں کے بھگوہ کرن کی بات کہہ رہے ہیں مسلم دھرم گروہ کے مند میں مدرسوں کو لے کر ایسی بات آئی ہے کیونکہ اب مدرسوں کو لے کر چھڑی نئی سیاسی لڑائی ہے مدرسوں کو لے کر نیا ہنگامہ کرناطک میں چھڑا ہے ہجاب گیتہ پاٹ کے بعد نئے شیگوفے سے ویواد کا کارما آگے بڑھا ہے کیونکہ اب یہاں بی جی پی ویدھائک نے مدرسوں پر بین کی مانگ اٹھائی ہے آروپ ہے کہ مدرسوں میں دیش ویرودھی کی پڑھائی ہے بی جی پی ویدھائی کرنو کا اچاری نے مکھے منتری اور سکشا منتری سے یہ مانگ تھی تو فوراں ہی مسلم دھرم گروہوں کا بیان آیا کسی نے سرکاری گیر سرکاری مدرسوں کا انتر سمجھایا کسی نے ایسے بیانوں کو سیاسی ایجنڈا بتایا مدرسے دو طرح کے ہیں ایک مدرسے وہ ہیں جو گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہیں جن کو گورنمنٹ تنخائی بھی دیتی ہے اور سارا خرچن کا اٹھاتی ہے ایک مدرسے وہ ہیں جو لوگوں کے چندے پر چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار جن کے بارے میں بولتی ہے کبھی بھی وہ وہ مدرسے ہیں جن کو سرکار ایڈ دیتی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے سارے مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے جو گورنمنٹ کے ایڈ پر چلتے ہیں چونکہ جو مدرسہ گورنمنٹ کے ایڈ پر چلے گا تو ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں اپنے قانون لاغو کرے گی اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ مدرسوں میں ہمیشہ حب الوطنی کی تعلیم ملک کے ساتھ وفاداری کی تعلیم اور ملک کے ساتھ کس طریقے سے ایک انسان کو بہترین طریقے سے رہنا ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ لوگ جو بیان دیتے ہیں یہ واقعی میں اپنے آپ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مینسٹری میں بنائے رکھنے کے لیے اور کہیں نہ کہیں اپنے نفرتی ایجنڈے کو ثابت کرنے کے لیے اس طریقے کے بیانات دیتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی بڑھائیک ریلوپ آچار کے بیان پر پہلی بار بیواد ہوا ہو وہ پہلے بھی اپنے بیانوں سے کرناٹک کے سیاست گرماتے رہے ہیں لیکن اس بار بات ایک مذہب سے جڑی ہے انہیں اپنی پارڈی کے کچھ نیتاؤں کا ساتھ تو مل رہا ہے لیکن صدھے ہوئے شبدوں میں کئی مدرسہ کے اندر انٹی ایلیمنٹ ورک ہوتا ہے تو ایسے جو بھی انٹی ایلیمنٹ رہتے ہیں ان کے سکت سے سکت سجا دینی چاہیے اور ایسے بینڈ بھی کر دینے چاہیے اور جو بھی دو سیت پائے جائے ان کو پکڑ پکڑ کے جہل میں ڈال دینا چاہیے حالانکہ مسلم دھرنگرو مدرسوں میں دیش ویرودھی پاٹ کے آروپوں سے پوری طرح انکار کر رہے ہیں کسی بھی مدرسے کی جانچ کرانے کی بات کہہ رہے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان کے اندر کوئی بھی منشٹر یا کوئی بھی سرکاری افسر کسی بھی مدرسے میں جا کر یہ جانچ کر سکتا ہے کہ وہ مدرسے کیا کرتے ہیں جو پرائیویٹ مدرساز ہیں وہ صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی کام نہیں ہے اس لئے میرا یہ چیلنج ہے کہ ان کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے نہ ثابت کر سکتے ہیں یہ ان کا سیاسی بیان ہے ادھر مدرسوں پر بی جے پی ویدھاک کے بیان سے کرناٹک میں نئی لڑائی چھڑ گئی ہے اب بات ہجاب ویواز سے آگے بڑھی ہے اس بیان کو لے کر اب نیا سیاسی تناؤ ہے سب سے ہم بات ہے کہ پردیش میں اگلے سال جناو ہے آج تک در